اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے راستے میں ایک جگہ ٹھہرے کھانے کے لیے دسترخان بچھایا اتنے میں ایک چروہ وہاں آ گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آئیے دسترخان سے کچھ لے لیجیے اس نے عرض کیا میرا روزہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم سخت گرمی کے دن تم نے روزہ رکھا ہوا ہے نفل جبکہ تم پہاڑوں میں بکریہ چرا رہے ہوئے اس نے کہا اللہ پاک کی قسم یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی یعنی بدلہ ادا کر لوں میں حضرت عبداللہ نے اس کی پریزگاری کا امتحان لینے کی حراتے سے فرمایا کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے اس کی قیمت اور گوش بھی ہم تمہیں دیں گے تاکہ تم اس سے اپنا روزہ افطار کر سکو اس نے جواب دیا یہ بکریہ تو میری نہیں ہیں میرے مالک کی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے آزمانی کے لئے فرمایا مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا ان میں سے ایک کو لے گیا ہے غلام نے کہا پھر اللہ پاک کہاں ہے یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے وہ تو حقیقت جانتا ہے وہ مجھے پکڑ لے گا جب حضرت عبداللہ مدینہ منورہ واپس سشیف لائے تو اس کے مالک سے غلام وہ غلام جو راستے میں ملا تھا جس کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور ساری بکریہ خرید نہیں آبی ہیں اور پھر اس کو آزاد بھی کیا اور بکریہ بھی ساری کی ساری اس کو توفے میں دی دی سبحان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی